لوڑنی پہنڈی انہوں سیل میں ان ترتیب دے وانڈی لوڑنی پہنڈی سچا جی دے کول سودائے دنیا خود بخود خوش بھونانال جڑ دی جانی آدھے جدو میں آکے ہمیں مکمل دین سکھنے انہ کے بھائی بات یہ ہے مکمل ہمیں بھی نہیں آتا ایسا ہے کہ ہمارا مرکز ہے پاکستان میں لاہور سے اگلا سٹیشن نا نہیں لینا لاہور تو اگلا سٹیشن اُتھے ساڑا مرکز ہے اگر تو دین سکھنا چاہتے ہیں اُسی مرکز لی جانے آگے کنڈیا پانا ساڑا کام میں چھیل موچ کرنا ہو نا دا کام ہالی ہالی بولو آدھے میری تمنہ سکھے میں دین سکھا دین حسین ہے میں آدھے میں پھر اُس مرکز پہنچیا آدھے مرکز میں اندر جدو میں آیا میں قرآن سمجھ دا دی سمجھ دی کوشش کیا کرنا عربی زبان دی کوشش بھیا کرنا دے جدو پڑھ دیاں پڑھ دیاں میں اس آیتیں کئی عرصے بعد پہنچیا قول اللذی علدہو علم علم من الكتاب انا آتی کبھی قبل قبل ایر تد الیک ترفق ایس کے میں پہنچیا میں پڑھیا بابا اُٹھے آویں نہیں کتے گیا آویں نہیں کسے نوں گیا آویں نہیں پندرہ سو میل تو تخت کینے چکے ہیں آدھے میری سوئی آڑ گئی میں اُگلی لکھی قرآن ہے قرآن سینے نہ لایا میں اپنے امیر پل پہنچ گیا میں کہا سر جی دین سمجھ نہیں آ رہیا انہیں کہا کی ہویا میں کہا بابا اُٹھے آویں نہیں کتے گیا آویں کسے نوں گیا آویں انہیں تخت کینے چکے ہیں اندھے جدو مہین کا لکھی تھی اندھے خبردار ادھر بابے بابے نہیں چلیں گے اب وہ کی بات ہوگی میں چپ کر گیا میں کیا کی تے غلط بٹن دے ہاتھ جا بجیے نالیوں میں آکھیں تشکیل کرو اس تو پہلا میں نے نہیں پتا بھئی ایک ایس ہے اندھے تھوڑی دیر گزری ایک بات تھے چھو چلا ایک گاتھے چھو ہپڑ گئے ہو نالکندے بو جلو گئے انہوں نے کہا چل میرے یاد کاغان ناران تشکیل ہو گئی اندھے میں تردہ رہی ہے تردہ پھر کے دین دستہ رہی ہے میں محسوس کی تا کہ ایک دین پھیلا منتے پڑھنتے سکھن وچ ابتدائی مشکلات شاید ضروری نہیں اندھے میں ہو پورا مرحلہ تے کر کی آیا پھر مرکاز آیا سوئی میری ہو تھیڑی ہوئی میں آکے اپنے مرکاز پھر استاد نکیا استاد دین سمجھ نہیں آیا اندھے کی ہویا میں کیا بابا اٹھیا ہوئی نہیں کتے کیا ہوئی نہیں کسے نکیا ہوئی نہیں انہیں تخت کن چکیا پھر رواز آئی تشکیل دو جا سال تری جا اندھے آخر کار میں محسوس کی تا جتنا دین سمجھ آگے اتنا کافی ہے اندھے اگلے سال مرکاز میں پہنچیا پتہ لگے عرب تو نام جناب نام بر عالم تشریف لے آئے نے جڑا نمہ نمہ علم حاصل کر کیا میں کا نولج بھی فریش ہے دماغ بھی ترو تازہ ہے آمن والا جوان بھی ہے میں جھاکے پوچھے آماں کا سر جی دین سمجھ نہیں آیا دا اکے کی ہویا میں کا بابا اٹھیا ہوئی نہیں کسے نکیا ہوئی نہیں انہیں تخت کینج چکی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضور بناظرین پاکستان تھوڑا جیا پہلے علیہ تو بھی سخت نکلیا انہیں کہہ جی تشکیل کرو فورٹ عباس مروٹ ادھر جو کوئی تشریف فرماؤ گا تاہرہ تو آٹا ایریا او نے جیڑی گل کی تھی ہے انہیں مائے گیا مروٹ دے علاقے تھی حکمہ سید تے سا پہنچے ادھر مسجد تے حیثی وزودی بھی ادھر سہولت بھی سی دور تُو پانی لے آنا پہندہ سی شہد کو پانی کڑبا ہوئے گا ادھر دور تُو پانی لے آئے یا پانی دی کمی ہوئے گی دور تُو لے آئے تے مسجد شریف دیری سی او دے ویچہ سا جدو ڈیرہ لائیا تے اندھر ہویا اندھر جدو شام پہی نا اصلا دال چاڑی تے اصلا شام نو الحمدللہ کئی کئی روٹیاں تے دال دیئے کئی کئی پلیٹاں سٹور کر لئینا تے پھر اصلا لیٹ اندھر جدو رات نو سکتے نا تے میں ویکھیا ایک بودڑا بابا پھٹے پرانے کپڑے پائے اصلا ساری رات کھراتے مارے تے بابا ساری رات اٹھ کے عبادت اچھ مصروف دے اندھر میں محسوس کیتا یہ بابا شہد کوئی میں ایک متقی آدمی ہے اللہ والا ہے اندھر ساری رات چھڑے اس سے مرحلج گزر آجدو صبح ہوئی اصلا پھر دال چاڑی بابا نوہ کیا آجاو بابا بابا اندھر پترہ میرا روز ہے اندھر میں پریشان ہویا بابے نوہ کو تکر بھی نہیں دے گیا ساڑے سامنے بابے روٹی بھی نہیں کھا دی بابا اندھر میں روز ہے اچھا پھر انجویا آسان پھر پجر پڑ کے الحمدللہ کھا پی کے پھر آرام ہے تے بابا پھر مسجد دیوار کھڑے ہوکے تے کو پھر ہی بادہ دے چھا اندھر جدو سارے بیلی شوگر میں اندھرو نکلیا بابے کھلا میں کہا بابا جی آکن لگیا جی پترہ بابا جی تو سا کون اوہ نے کیا پترہ ہی ہو تو میں نوہ پتہ نائی مکون آیا کی تو بابا اندھر پترہ آیا تے چنگی تھا تو آندھر آکا رکھیو چنگی تھا لب جاوے آندھر جدو میری گفتگو سوڑی بابا اندھر بولی کھیڑی ای میاں کھا انجلے شے بابا اندھر نال انگریجی اچ گفتگو کلام شروع کر دیتا میاں کیا بابا تنو انگریجی بھی فاسٹان دیئے وطن وی ناوی نا دس دا کونے کتے جسوس تے نے بابا اشارہ کر کے آندھر جی پترہ جسوس آن آکے بابا کی دا آکے مدینے والے دا نعرہ تطبیر نعرہ رسالت نعرہ حیرت تبیدے پیارے غلاموں آندھر میں آکے بابا بابے دینگلہ میں نو چنگیہ لگیاں تے میں آکے پھر بابے نو آکے بابا جی ایک گلد سو میں نو دین سمجھ نہیں آریا بابا ہس کے آندھر خطرہ جنہ نال پھرنے جی اینہ نو سمجھ آیا اندھر تتھانت آئے میں رول دے جی سمجھ آیا اندھر تے میں رول دے پھر دے خطرہ جی دین سمجھ نہیں آریا نوڑ میرے سانیاں دے بوئے تے تر جا آندھر کو آڈے سانی کے لے آکے داتا حجویری نائیں مولانا احمد اللہوری زندہ سن شیرہ والے دروازے اتھے میری تشکیل ہوئی اندھر مغرب میں لے قریب پہتے سیسر تو بات تقریباً مغرب دی نماز پڑی اور میں تک کسی شایدی تلا سے کھانا میں ایک بندے نے کچھیا میں کہا داتا سہت کہ کوئی داتا ہوتا نہیں خبردار اللہ کی بات ہو اندھر داتا ہوتا نہیں چلے گا اندھر میں چپ کر گیا کہ جدو اشادہ ٹائم ہوئے ہیں کہ سونی زلفان سونہ امامہ خوبصورت شخصیت ٹوٹیا کہ میں نے وضو کر دی لگی میں بھی محسوس کیتا میری طرح اے بھی بھول کے ہی آگے او دی شکل و صورت تو لگیا ایڈا سونہ اندھر نہیں ہو سکتا اندھر میں اوہ دے نیڑے ہویا کہ میں انہوں نے کچھیا داتا صاحب وہ نے کہا جب پیپا اندھر میں اکھوٹ کے جب پیپا ہی کہ میں نے واندھر ہکواری موڑا آکھ سونہ بڑا لگیا میں کہ جداتا صاحب انہوں نے کہا جانے ہی ہے آکھے جی انہوں نے اکھیا میں نے انجھ تھل لے جائیں گا تینوں لبسی تانگا تانگے تے بے جامی تے تینوں انجھ لے جائے گا انجھ گھومدہ ہویا شدہ ہے انجھ انہوں نے کہا تانگے رکھشے نہ دس پانچ سال تو انہی پریکٹس ہے کہ اگر کچھ موڑے تے بھی رکھ دو تامی انشاءاللہ کم ریڑی لواں گے اپڑ گئے ہو انہوں نے میں نوہ کیا جائیں گا تھل لے پاس ایک انجھ را جائے گا مینارے پاکستانے کدھ رو جائے گا انہوں نے میں پھر رات تارے گین گین کٹی جدو صبح دی نماز دا ٹائم ہویا میں فجر دی نماز پڑی تے جلدی نال جتی سٹکے میں دوڑیا جدو چھتی انہوں نے کول پہنچیا ایک بیلی میرا ہاتھ پکڑ کے آن دے سلیم بھائی بھجی آو میں سجدی چال جتی شتی سٹکے میں کا جتیاں بھی تو آنو مبارک آنڈا میں سجدہ بھجدہ داتا صاحب دے کول جدو گھون میرے دلیچ خیال سی اللہ کرے بوا کھلا ہوئے اللہ کرے بوا کھلا ہوئے میں بھی نو بارے دا میں نترہ دے نہیں پتا پیچھو فائڑنا لین آنڈا جدو میں گیا نا اے جڑا سونے اللہ گیٹے نا خاجہ صاحب دے حجرے اللہ آنڈا اے بوا کھلا سی تے میں سیڑھیاں چڑھیا میں کہیں جو پیہ لگ دے جی میں داتا صاحب ہوں بھی میرا انتظار ہے کھل بھوگے لیکھ کے تیرے دوارے آگئے کھل بھوگے لیکھ کے تیرے دوارے آگئے تیرے دوارے آگئے تیرے دوارے آگئے تیرے دوارے آگئے اندھے میں اندھر دا کھلو یا دروازج میری نظر حجرے وال سی خاجہ صاحب دے حجرے وال اندھے میں شدہ پوڑیاں چڑیا اگاں گیا نا ایک بابے میرے گوٹ تو پھڑیا اندھے سلیم پتر آگئی ہے تے میں کیا میں موڑ کے میں کیا اوہ بابا فورٹ آباس والا میں کیا بابا تو ساکھ دوائے ہو اس سے کہا پترہ نہ آن دے اپنی مرضی نہ لیں نہ جان دے اپنی مرضی نہ لیں سائنس حد لینے نہ آ جائی دے توڑ دے دو چلے جائے آکھے آگئے پتر میں کہا جی بابا اندھے پترہ اے سنا اندھے میں شدہ آکھے میں کہا بابا گل سن ہون دس بابا اٹھے آبی نہیں کسی انہوں صدیہ بھی نہیں انہیں تخت کے چکے آئے اگو بابی اور مسکر آکھے آنے اوہ چھاڑ پرے بابی اور انہوں تو اے دس ناشتہ کرنے یا کر رہا ہے میں کہا جناب ناشتہ چھڑو بابے دگا لیں انہوں نے کہا نا ناشتے دی سنا میں کہا بابے دگا لیں انہوں نے کہا چھاڑ پرے بابے دگا لیں انہوں نے کہا نہیں میں نو دس ہو اچھا تو دس ناشتہ کرنے یا کر رہا ہے انہوں نے کہا میں مجبورا آکھے میں کہا بابا جی کرنے اگو مسکر آکے آنے پترہ میرے گھردہ کریں گا یا اپنے گھردہ کریں گا تینو اپنے گھردہ کرانا یا اپنے گھردہ کرنا چاہے آنڈا کلائی سال ہو گئے سن بیگم دے ہاتھ دی پکی روٹی نائی کھا دی میں کہا اچھا سادی حضور شفقت پرمادید میں نت بابیوں نہ کرنی ہے ناشتہ اینا مگوان ہے یہ میرے گھردہ آجائے تو سبحان اللہ اور دا میں آکیا جو بابا کرنا ہے تے اپنے گھردہ کرنا ہے آکے بابیوں را بیٹھ کے اینج کیتا اینج جو کیتا بابیوں را دے ہاتھ کے چھے ٹرے آئی ٹرے دے ویچ برتانو آن جنے میں آپ خود خرید دیا نا میری بیگم دے ہاتھ دی پکی ہو گرم گرم روٹیاں تے ناشتہ جدو سامنے آیا مہینہ کیا بابا ایکی اندہ اونات بابا اٹھے آوی نائی اونات 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 مہینہ کیا مہینہ کیا مہینہ کیا ہے تو غیب کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پھلائی اے او پاور تے طاقتیں جیڑی اتھے بیکے اللہ دا بندہ مغرب بچوں مشرق بچوں اپنی عطا کردہ قوت خدا دی عطا کردہ قوت اور اپنی اخلاص اس رب دے بندگی تے ناز کرنوالا رسول کائنات دی نگاہ انعایت بسد کے پھر ایسے ایسے کم کردینے اللہ والے یقینا سالحین کاملین عارفین اس تھرتیتے موجود نے وہ کوئی مسند تدریس تبہ کے دین پڑھا رہے ہیں کوئی چٹائی تبہ کے دین بچا رہے ہیں کوئی فیلڈ اچھ حضور دی عزت ناموست حفاظت کر کے مصطفیٰ کریم دی امت نو ہمیشہ تبہی پربادی تو بچا رہے ہیں فیلڈ اچھ تدریس اچھ تقریر اچھ تحقیق اچھ تحریر اچھ مصروف عمل اسلام دے تمام مجاہدین مصطفیٰ دے دین دے چوکیدار رسول اللہ دی عزت دے پہرے دار ہرے کنو ادھیاں عظمت داری فاتانو لکھاں کروڑا سلام آؤ میدان عمل منتظر رہے ہیں دین تشمن طبقات فیلڈ اچھ اتر چکے نے اسلام نو نقصان پہنچان واسطے دین تے حرزہ سرائی کرنویچ مصروف نے الیکٹرونک میڈیا دے ذریعے سوشل میڈیا دے ذریعے پرنٹ میڈیا دے ذریعے انہا دا صد دے باپ کینے ہو سکدے اپنے بچیاں نو مدارس دیاں ٹوٹیاں چھٹائیاں دے ذینت پڑا تکہ تیرا بیٹا بڑا ہو کے پتے باز ڈبے باز بلے باز کبوتر باز نہ بنے بڑے ہو کے غازی منتاز بنے تیرا میرا بیٹا مرن تو بعد مصطفیٰ دے دین دی چوکیداری کر کے تیری میری کبر دے اندر روح دی تسکیل دا باعث بنے اللہ کریم توانو سلامت رکھے جنہ دے بچے دین نال جڑے ہو ان پڑ رہنے جڑے اس نعمت تو محروم ہو کوشش کرو ایسے مدارس اللہ سلامت رکھے میں بارے دیگر سکر گزاراں اللہ پار ایس مدر سے ایس مرکز نو قیامت تک سلامتیاں برکتا تا فرمائے اور اے فیضان اللہ کریم قیامت تک جاری ہو سانسا